بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسپائرنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آئی ام ناصر خان ام پی ایس ٹی این میڈیا ان کرائیم ام وزٹنگ فیکلٹی میمبر اٹھ دیفرنٹ یونیورسٹیز این اپینیون رائٹر اف ڈیلی ٹائمز اور سی ایس ایس کو میں تقریبا پچھلے چھ سال سے پڑھاتا ہوں اور کرمنالوجی جو ہے وہ میری سپیشیالٹی ہے کرمنالوجی کا سبجٹ جو ہے وہ سی ایس ایس کے اندر ایک بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ اور سکورنگ سبجٹ مانا جاتا ہے اس سبجٹ کے اندر آپ کے پیپر کے اندر آٹھ کوششنز آتے ہیں آپ نے چار اٹمپٹ کرنے ہوتے ہیں ہر سیکشن میں سے دو کوششن آتے ہیں اور ایک کوششن آپ نے اٹمپٹ کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ چیز ہوا کہ کرمنالوجی کا سبجٹ جو ہے وہ داٹس کمپوز آف دی فور ڈیفرنٹ سیکشنز اور ہر سیکشن میں سے دو کوششن آئیں گے ایک آپ نے اٹمپٹ کرنا ہوگا آج ہم آپ کو بتائیں گے اس سبجٹ کا بریف ڈسکرپشن اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کے ایمپورٹنٹ ٹاپکس کون سے ہیں جو کہ دوہزار بائیس کے اندر جو ہے وہ آ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سیکشن ون کی اگر بات کریں سیکشن ون is all about کرائیم کریمینالٹی اور کریمینالوجی کرائیم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کرائیم کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر سب سے ایمپورٹنٹ چیز جیسے میں نے کہا کہ جب آپ اس سبجٹ کے اوبجیکٹیف کو تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھیں اس سبجٹ کا اوبجیکٹیف یہ ہے کریمینالوجی کے سبجٹ کا کہ why do people commit crime and how to prevent the crime لوگ crime commit کیوں کرتے ہیں اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کا فنومنہ ہے اور یہ بڑا نیا سبجٹ ہے پاکشنان کے اندر کریمینالوجی اس میں ہر بندہ جو ہے وہ explore کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو کریمینال ہوتا ہے اس کا aptitude کیا ہوتا ہے اس کا mindset کیا ہوتا ہے اس کی psychology کیا ہوتی ہے وہ crime commit کیوں کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی mental therapy کیسے کی جا سکتی ہے اہم چیز پہلا section جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ crime کیا ہوتا ہے لوگ crime commit کیوں کرتے ہیں اور ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے اس میں جو میں پڑھاتا ہوں آپ نے دیکھنا یہ ہے crime is the violation of laws which are made by the state crime کی کچھ elements ہوتے ہیں mansria, actusrias, concurrence, legality, harm, causation and punishment and crime کی stages ہوتی ہیں intention, preparation, attempt and then accomplishment اور پھر آپ پڑھتے ہیں crime کی classifications جو infraction, misdemeanors اور felonies کہلتی ہیں لوگ crime commit کیوں کرتے ہیں اس کے اوپر تین different school of thoughts ہم پڑھاتے ہیں پہلا school of thought classical school of thought انسان اس دنیا میں free will کے ساتھ آیا ہے criminal اپنی free will کو use کرتا ہے player seeking اور awareness of pain کے لیے وہ crime commit کرتا ہے اپنی free will کو use کرتے ہوئے یہ classical school of thought ہے that was given by سشارے بیکیریا دوسرا school of thought that is positive school of thought that is about the biological determinism اور biological make-up that was given by lumbrosso اس کے مطابق آپ انسان کی body کو دیکھ کے آپ یہ ایسس کر سکتے ہیں کس کے اندر crime کرنے کی کتنی tendency موجود ہے اور دوسرا اس کا perspective ہے جو dna genes کی transmission ہے آپ کی body کے اندر یا آپ کی body کی abnormalities ہیں اس کی وجہ سے جو لوگ crime کی طرف جاتے ہیں یہ biological perspective of crime یعنی کہ positive school of thought that was given by the lumbrosso and lumbrosso is called father of criminology تیسرا school of thought that is very very important it was given by it is Chicago school of thought and it was given by southern land اس کے اندر پاچھے مختلف theories ہیں جن کو کہ ہم پڑھتے ہیں جس میں پہلی theory ہے social disorganization theory جو لوگ socially disorganized ہوتے ہیں وہ crime commit کرتے ہیں جو socially disorganized ہونے کا مطلب ہے غریب لوگ دوسرا جو اس کی theory ہے social strain theory رابرٹ کے مارٹن کی theory ہے اس کے مطابق لوگ crime commit کرتے ہیں because of sociological pressure معاشرہ جو pressure build up کر رہا ہوتا ہے لوگ اس وجہ سے crime commit کرتے ہیں تیسری theory social control theory ہے کسی معاشرے کے اندر جب social control کمزور ہوتا ہے weak ہوتا ہے تو وہاں پہ crime جو ہے وہ increase ہوتا ہے چوتھی theory social learning یا differential association theory crime is a learned behavior جو کہ ہم society سے سیکھتے ہیں میڈیا سے سیکھتے ہیں social interaction سے سیکھتے ہیں اور پانچویں theory جو ہے وہ labeling theory ہے کہ اگر آپ کسی کو negative چیز کے ساتھ label کر دیں گے that is a stigma تو وہ آپ کو ultimately اس کو crime کی طرف لے کے جاتی ہے اس میں اگلا جو اس کا ایک question آتا ہے sometimes کے types کیا ہوتی ہیں crime کی تو crime کی تین types اس syllabus کے مطابق ہیں white collar crime corporate crime and organized crime اور تین ہی types ہیں criminals کی occasional criminal habitual criminal اور professional criminals اس میں ایک پھر آپ کا بچ جاتا ہے Islamic perspective of crime and punishment اس میں آپ نے یہ پڑھنا ہوتا ہے کہ اسلام کس کس طرح سے سزائیں مختص کرتا ہے مختلف قسم کے crimes کے حوالے سے یہ پہلا section ہے اس میں سے دو question آتے ہیں ایک آپ نے کرنا ہوتا ہے جی جو میں نے آپ کو تین school of thoughts بتائے ہیں mostly دونوں questions اس میں سے آ جاتے ہیں sometimes وہ question پوچھ لیتا ہے criminology کو explain کریں اس کی history کو explain کریں ٹھیک ہے یا کچھ terms وغیرہ پوچھ لیتا ہے تو اس دفعہ جو expected question ہے وہ یہ ہے کہ تینوں school perspective of crime آپ کو clear ہونے چاہیے positivist classical اور شکاگو اور پھر آپ کو criminology اس کی history اور white color crime کے اوپر grip ہونی چاہیے تو آپ کا پہلا section cover ہوتا ہے second section جو ہے وہ juvenile delinquency کا ہے 18 سال سے کام عمر کا بچہ جب crime commit کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے juvenile delinquency اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ juvenile delinquency کی reasons کیا ہوتی ہیں اس کے اندر بھی آپ نے وہی theories apply کرنی ہیں جو ہم نے پہلے section کے اندر پڑھی ہیں جو classical school of thought کی ہیں یا شکاگو school of thought کی ہیں کہ بچہ crime commit کیوں کرتا ہے پھر اس کے اوپر ہم پڑھتے ہیں juvenile justice system اور criminal justice system اور اس میں ہم پڑھتے ہیں probation and parole کو بھی پڑھتے ہیں اور اس میں ہم recidivism کو بھی پڑھتے ہیں تو اس دفعہ second section سے expected question یہ ہے کہ juvenile delinquency کیا ہوتی ہے اس کے predictors یا اس کی causes کیا ہوتی ہے theoretical اور recidivism کے اوپر سوال آ سکتا ہے recidivism کیا ہوتا ہے recidivism یہ ہوتا ہے یاد رکھئے گا کہ اگر ایک بندہ already crime commit کر گیا جیل کے اندر جو ہے وہ صدا کاٹ لی اس نے واپس آیا واپس اس نے پھر آگے crime commit کر دیا اس concept کو recidivism کھا جاتا ہے پھر rehabilitation کا concept pc کے اندر ہے second section سے important question juvenile delinquency کیا ہوتی ہے لوگ بچہ crime commit کیوں کرتا ہے therapy کے لیے آپ نے وہی reasons بتانی ہے جو پہلے section کے اندر ہے اور juvenile justice system کیا ہوتا ہے criminal justice system کیا ہوتا ہے promotion and parole کیا ہوتا ہے recidivism کیا ہوتا ہے اور بچے کو یا criminal کو rehabilitate کیسے کیا جا سکتا ہے یہ تین چار important topics ہیں یہ آپ نے جو ہے وہ cover کرنا ہے ان میں سے آپ کا ایک question جو ہے وہ attempt ہو جائے گا دونوں question اسی میں سے آئیں گے third section is all about criminal investigation crime commit ہو گیا now the police law enforcement agencies are required to investigate the crime criminal investigation کیا ہوتی ہے اس کے principles کیا ہوتی ہے اس کا procedure کیا ہوتا ہے اس کی types کیا ہوتی ہے particularly forensic investigation کیا ہوتی ہے اور criminal investigation کے tools and techniques کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس میں ایک interview اور interrogation ہے اور interpore یا باقی international policing organizations وہ کس طرح operationalize ہوتی ہیں اس section کے اندر سے سب سے important سوال criminal investigation کیا ہوتی ہے اس کے principles کیا ہوتی ہیں forensic investigation پاکشان میں اس کی implications تیسرا tools and techniques of criminal investigation اور چوتھا interpore اور باقی organizations سے وہ کس طرح سے operationalize ہوتی ہیں اس میں سے بھی دو question میں سے ایک آپ نے attempt کرنا ہے last section جو ہے آپ کا وہ contemporary criminology ہے بڑا interesting ہے money laundering پہ سوال آئے گا money laundering cryptocurrency trade based money laundering اس پہ سوال آسکتا ہے cyber crime پہ سوال آئے گا intelligence led policing is one of the most important topic یہ تین topics آپ کے بہت اچھے ہونے چاہیئے intelligence led policing cyber crime اور money laundering یہ complete آپ آنے چاہیے اس کے علاوہ رول of neb fia اور anf وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے میڈیا crime کو کیسے construct کرتا ہے وہ بھی آپ کو پتا چاہیے اور gender based crime کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو اس کا concept ہونا چاہیے بٹ چوتھے section کے اندر سی most ہوتی ہیں پاکستان کے اندر anti money laundering act کیا ہے اس کا critical analysis money laundering کے effects کیا ہوتے ہیں economy کے اوپر یہ ساری چیزیں آپ کریں گے